جو عدالتی کاروائیاں ہوئی ہیں اس حوالے سے مصرح پرسلاللہ بورٹ کا اجتماعی نظام تھال پریس کانفرنس کا اور راشپتی سے ملنے کا ٹائم ماغا ہے تو سب لوگ اس معاملے کو لے کر کے صدر جمہوریہ کے پاس بھی جائیں گے اسی حوالے سے آج آپ سے بات کرنے کے لیے پریس کانفرنس رکھی گئی تھی تو جو بولا گیا ہے اے ایس اے کی ریپورٹ کے دوارہ تھی وہاں پہلے مندر تھا تو اس پہ آپ لوگ کا کیا کہہ دیں نہیں کبھی نہیں تھا یہ تو صاف ہے نا کبھی اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھو وہاں جب بابری محصیم نے نکلی تو یہاں کہاں سے ہوگی اے ایس اے کی ریپورٹ غلط ہوگی ہے نہیں ریپورٹ ابھی ایس اے آئی ہی نہیں گوہاں مندر تھی اندر ایسا نہیں ابھی آگے کا کیا کرنے راشپتی سے ملیں گے نا سب ہاں ملے مل جائے گا انقریب مل جائے گا تائم آگا ہے مل جائے گا بات بہت یعنی کلیر ہے کہ جو جامع مزید بنارس جو گیانواپی محلے میں اس کے تہخانے میں وہاں کی زلہ پورٹ نے پوجہ کی اجازت دے دی وہاں تاریخ میں کبھی بھی تہخانے کے اندر پوجہ نہیں ہوئی ہے اور ہمارا مطالعہ یہ ہے کہ مندر یعنی تہخانے میں ہندو عبادت بھی نہیں کرتے خیر وہ ان کا مسئلہ ہے کہ کہاں کریں نہ کریں لیکن وہ جو جگہ دے دی گئی ہے وہ غلط ہے وہ انصاف کے تخاظوں کے خلاف ہے اور ایسا کیا گیا کہ سیون ڈیس کا ٹائم دیا گیا اس میں ہم جا کر ہائی کورٹ جا سکتے تھے لیکن اس سے پہلے بہت تیز رفتاری سے ایڈمیسٹریشن نے پوجہ شروع کرا دی اور آج جب ہم ہائی کورٹ گئے ہیں تو اس کو ریجب کر دیا گیا تو جو دوسرا فریق ہے اس کی بات کو سننا اور اس کی انصاف کا فیصلہ کرنا یہ نہیں لگ رہا ہے یہ اصل تکلیف ہے ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں کورٹ کا پوری جوڈیشیری سسٹم کا اور اس کے فیصلہ اگر ہو جائے تو ہم نئی ماننے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنی بات تو شکایت تو پیش کر سکتے ہیں تو ہم اپنی شکایت پیش کر رہے ہیں اے اے سی کے ریپورٹ کی وہ نابق آگئے کہ وہاں پہلے مندل ایکسس کرتا ہے ہاں تو اے اے سی کے ریپورٹ کو کورٹ پہ بحث ہونا چاہیے اے اے سی کی اے اے سی کوئی ڈیسیشن دینی کی باڈی ہے یا ریپورٹ دینی کی باڈی ہے کوئی ریپورٹ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے پریس کانفرنس کے دوران بار بار بولا گیا کہ بابری مسجد کے اے سیشن کی وجہ سے اب کئی راستے کھل گئے ہیں بلکل بلکل صحیح بات ہے نا اصل میں سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے مسئلے میں یہ بات کہی ہے کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی ہے اور جو بائیس ڈیسمبر نائنٹین فورٹی نائن میں جو اس میں بت رکھے گئے تھے وہ غیر خانونی اور چھے ڈیسمبر نائنٹی ٹو کو جو بابری مسجد توڑی گئی وہ کریمنل ایکٹ کوڑ پہ کیسز بھی چل رہے تھے ان کی لوگوں پر تو سپریم کورٹ نے یہ بات کہی ہے نا اس کے باوجود وہ آستہ کی بنیاد پر انہوں نے دوسرے فریق کو دے دیا ہے تو مطلب یہ ہو گیا کہ اب جو ہے دلائل کی بنیاد پر یا ایویڈنس کی بنیاد پر پروف کی بنیاد پر ڈیسیشن نہیں ہوں گے جو آستہ ہے اس کی بنیاد پر ہوں گے تو یہاں تو میجاریٹی کمینیٹی کی آستہ چلے گی تو میں نا ریٹ اس کو کوئی انصاف نہیں بھی لے گا ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے جو انہوں نے کہنا تھا کہہ دیا آپ لوگوں نے سن لیا کچھ سوال ہو پوچھ لیچے مجھواب دیتے ہیں ایسا ہے کہ ریپورٹ کی مطابق کو کہہ رہے ہیں کہ مندل مہین پہ تھا تو ابھی کیا دکھنا تاریخ تو وہ فیصلہ جو چیز ہے وہ کوٹ میں ڈیسائیڈ ہو نے دیشی ہے نا